موسیقی کاش کے کوئی اس کا جواب ہوتا پسان وہ تو زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا آپ تو زندگی کا مقصد نہیں ہوں سوال کرانے چاہرہے کوئی ایپ بنا لیں میرا یہ خیال ہے کہ جو رانگ سٹیپس ہوتے ہیں وہ رائٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں ہمیں میں کل رات کو آپ کے ایک اور دوست ہیں ان سے بھی بات کر رہا تھا انہوں نے بھی اسی قسم کا سوال کیا تو میں نے یہ گزارش کی پہلی بات تو ذہن میں رکھیں صرف دو سے تین پرسنٹ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ دو سے تین پرسنٹ کے چکر میں ہی ہم بھاگ جاتے ہیں ایک آدمی کنکری مارتا ہے اس سے ڈر کے وہ قاوت بن جاتی یہ نہیں کرو تو مجورٹی سپورٹ کرتے ہیں سائلنٹ سپورٹر سب سے زیادہ ہوتے ہیں آؤٹسپوکن سپورٹر کام ہوتے ہیں یہ پرابرم تو مجورٹی آپ کو روکتی نہیں ہے لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس ڈر سے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آگے نہیں جاتے کیونکہ ہمارا جو ہم پرورش ہو رہی ہوتی اس میں لوگوں کا بڑا کام ہے یہ کہنے میں کہ لوگ کیا کہیں گے حالانکہ انہوں نے نہ آپ کو دھیلہ دینا ہے نہ آپ کو شاباشی دینا ہے کچھ ہی نہیں دینا ہے لیکن ہم ان کے چکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ اگر اپنے اوپر کام کریں سب سے پہلے میں جو ہمارے دفتر میں آپ انٹر ہوں گے سب سے بڑا بہت بڑا رومی کا کوٹ لگا ہے کہ پہلے میں بہت اقل مند تھا ساری دنیا بدلنے کی کوشش کرتا تھا پھر تھوڑی سی دانائی آگئی خود پہ کام کرنا شکر کرتے ہیں تو خود جو ہے اس پہ کام کریں خود کے دو حصے ہیں ہمارے دماغ میں ایک کوٹ ہے ایک کتاب ہے The Power of Now اس کا پہلے ہے کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا I am not happy with myself تو انہیں I and myself دوہ ہوئے ایک تو نہیں ہوا تو آپ خود بھی دو ہیں تو ہماری جو اندر گفتگو چل رہی ہوتی وہ آپس میں جو چل رہی ہوتی وہ دو ہیں اندر ایک ہے ہمارا conscious اور ایک ہے sub-conscious سب-conscious ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور conscious ہمارے ہاتھ میں ہے سب-conscious میں بچپن سے لے کے نہ پیدا ہونے سے لے کے تک کی ڈیٹا موجود ہے ہارٹ ڈسک میں سٹور ہوئے ایک ہے ریم کمپیوٹر کی زبان میں کہ یہ بھی کرنٹ کے اور ایک ہے ہارٹ ڈسک میں سٹور ہوئے دس سال قرآنہ ڈیٹا بھی ہے جب ہم کھونگال دیں تو نکال آتا ہے اپنے اوپر کام کریں اپنے اوپر میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن کو ہندی میں دھیان دینا کہتے ہیں آپ نے شاید ہم نے تو بچپن سے بہت سنا ہے وہ یار دھیان دونا ہے اس کام پر لیکن یہ کی زیر نہیں سکھایا تھا یہ دھیان دیتے کیسے ہیں یہ مجھے تو نہیں سکھایا کسی نے پھر میں جب ایک سینٹر میں گیا بیپاشنہ ایک میڈیٹیشن کی ٹریننگ ہوتی دس دن آف سائلنس ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک انسان پندرہ منٹ جو چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا ہے صرف پندرہ منٹ پانچ منٹ تین منٹ لگا گیا یوں ہلنا نہیں ہے تو دنیا میں وہ all کیا کرے گا تو پہلے تو اگر جسم پہ ہی کابو نہیں ہے دماغ پہ ہی کابو نہیں ہے تو دوسرے پہ کیا کابو کرے گا تو پہلے تو اپنے آپ کو کابو کرے جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اس کو کابو اسی طرح دماغ جنگلی بھوڑے کی مانند ہے ادھر بھی بھاگ رہا ہے ادھر بھی بھاگ رہا ہے پچیس آزار خیالات آ رہے ہیں ان کو چینل کرنا ہے ان کو کنٹرول میں کرنا ہے نہیں آپ نہیں جائیں گے جب میں آپ کو نہیں بول رہا that is دھیان that is focus اور وہ کیسے آتا ہے وہ ٹریننگ جس طرح اگر مجھے سو پلو بزن اٹھانا ہے تو میں کیا کروں گا پہلے پانچ کلو اٹھاؤں گا پھر پچیس کلو اٹھاؤں گا پھر پچیس کلو اٹھانا ہے پھر پچیس کلو اٹھانا ہے پھر میرے پاس سو کلو اٹھانے کی طاقت آ جائے گی اسی طرح سے پہلے میں دو منٹ میریٹیشن کروں پھر میں پانچ منٹ کروں پھر پندرہ منٹ کروں پھر پاندہ گھنٹہ کروں میں گھنٹہ کروں گھنٹہ اگر میں بیٹھ سکتا ہوں آرام سے بغیر تکلیف کے تو پھر میں پھر کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں کیونکہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں جب آپ میرا دماغ میرے کنٹرول میں آ گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے دوسرا میرے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ پھر میں ریاکٹیو انسان نہیں ہوں میں ایکٹیو انسان ہوں میں اپنی مرضی سے اپنے دماغ کو کنٹرول کرتا ہوں میں آپ کو چار گالی بھی دے دوں تو آپ کو پھر غصہ نہیں آئے گا جو ریاکٹیو انسان ہوگا اس کو میں ایک گالی دوں گا تو جب آدمی ایک گالی سے جل جائے گا تو وہ کرے گا کیا تو سب سے پہلے جو ہے کنٹرول اپنے آپ کو کریں کہ کوئی گالی دیتا دیں نہیں تو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اس کا گناہ اس کو مل رہا ہے جبان اس کی گندی ہو رہی ہے پرابلم میں وہ آئے گا آپ تو حرام سے چل کر کے چلیں اپنی زندگی بسائیں بولتا ہے بولنے تو اگین اپنے اوپر کام کریں اپنے آپ کو طاقت میں بنائیں اور دوسروں کی فکر کرنا جب شروع کریں اور ان کی فکر فوراں کہتا آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے جب کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے محلے کا آدمی آپ کی رسپانسیبیلیٹی جتنا ہے بہتور بڑوس ہی وہ ٹھیک ہے ایک تو آپ تو محلے کے اگر وہ کیا کہتے ہیں فروٹ والی نے بھی آپ کو کچھ کہ دیا تو آپ اس کی بھی باتوں میں ہے فروٹ والا ہے اس کو فروٹ بیچنے دیں آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے اس نے کہا اور کہنے دیں اس کو وہ اس کی زندگی ہے وہ نہیں اپنی زندگی اچھا کرنا چاہتا تو اس کا پرابلم ہے سو what to do is find better friends find better mentors find better content and work on yourself جب آپ اندر سے strong ہو جائیں گے when you are happy with yourself then you can do something else ابھی تو آپ خود ہی اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں تو دوسرے سے کہہ رہے مجھ سے محبت کرو یار پہلے اپنے آپ سے تو محبت کر لو خود ہم پاکستانی کوئی پاکستانی سے خوش نظر آیا آپ کو آج تک کہتے ہیں پاکستانی سے لوگ بہتے ہیں پاکستان بڑا اچھا ہے پاکستان ایسا ہے لیکن پھر کچھ ہی پاکستانی بھروسہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس کی کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں پہلے اپنے آپ کو بھروسہ کریں اپنے سلامنے کو ٹھیک کریں دنیا کی فکر آپ کی ذمہ داری جب بنے گی جب آپ کی ذمہ داری ہو آج میری conversation میں میں نے قاسم بھائی مجھے کچھ اگزامپل دارے لگے کہ کچھ لوگ ٹوکتے ہیں میں نے کہا جی وہ تو سنی ہیں آپ بولنے والے ہیں ان کو ٹوکنے دیں وہ اپنا کام کریں اب آپ کو وہاں اگام مل چکا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں تو فرس کس کا ہوا بولنے والے کا ہوا سننے والے کا تو نہیں ہوا سننے والے کا تو کام ہے وہ تو سمجھ نہیں آرہی وہ تو ریاکٹیو ہے ہمیں اس کو نون ریاکٹیو بنانا ہے ایکسپلوشن میں پھٹنے کو تیار رہے ہیں ایک گالی دے دیں ہاں ایسے پھٹتے ہیں تو پھٹ دیں میں تو پھٹ جائے میرا جواب اتنا جو پچھلا والا تھا وہی ہے پیرنٹس کی اور تیچروں کی باتوں میں خاص طور پر اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ آپ خود سٹرونگ نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اور اگر مجھ سے کوئی آتا ہے اب میرے پاس کوئی آئی نہیں سر میں آپ کا ٹائم چاہیئے کیا آپ نے پوچھا تھا ورلڈ کاؤنسلنگ کے لیے تو میرا تو بغیر فلٹر پروسس کے میں آپ آنے نہیں دیتا پہلے جو پانچا دوست بناو صرف دس سے بات کرو پھر میرے پاس آنا اس پر بڑھ ٹائم لے گا تو میں نے کہا میرا ٹائم فارق نہیں ہے تم اگر میں تمہیں تنا فالتو لگتا ہوں تو پھر کسی آنکے پاس چلے جو جو تمہیں ٹائم دے دے اگر تم اپنے پر خود کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں سب آتے ہیں کہ جی ایک میجک پل دے دیں کھالوں میں سب کو ٹھیک ہو جائے ایسا تو میں نے مجھے تو ملی نہیں ہے کام ملتے ہیں ضرور پتائیں میں ہول سیل میں آرڈ کرتا ہوں سب کو بھیجوا دوں گا لیپ ٹائم کے بجائے سستی ہیں پلز انسٹنٹ ہیپینس پلز یا اللہ دین کو چراغ میرے خیال میں تو ان کو سٹیڈی کرنا بند کر دینا چاہیے میرا خیال آپ نے پوچھا تو میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں آج کے دور میں بچے جو اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں انٹر بچلرز ماسٹرز اس میں بلکل ٹائم نہ زائے کریں میٹر کے بعد وہ کہیں جائیں اور انٹرنشپ شروع کر دیں ایک سال انٹرنشپ کریں ایک جگہ پہ کریں یا چار جگہ پہ کریں جب کچھ سکل آ جائے تو ان کو پتا ہوگا کہ دنیا ہوتی ہی گیا ہے ابھی تو ان کو پتا ہی بی ام بی اے کرنے کے بعد یا ماسٹر کرنے کے بعد یا بچلہ کرنے کے بعد وہ بزار میں آتا ہے پتزہ دنیا میں میرے تو اس میں مزہ ہی نہیں تھا وہ جائے اور کم عمر سے وہ کام کریں میری جو کتاب ہے بغیر پیسوں کے کام شروع کریں وہ بارہ سال کے بچوں کے لئے انہیں ملائی ہیں تو وہ جب بارہ سال کے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے کہ غلطی کیسے کرنی ہے غلطی کر کے دوبارہ کھڑا کیسے ہونا ہے اگر غلطی کر کے گر جائے گا تو بھر بار گیا غلطی کر کے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ سیکھ جائے گا تو وہ میری مہر میری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے خدا کے واسطے یہ پڑھنے لکھنے کا کام بند کر دیں بہت ہو گئی برباد زندگی کا بربادہ کر کے رکھ دیا ہے بجائے پڑھنے کے جا کے کسی کے پاس شاگردی کریں وہاں سیکھیں ہیں جو اگر آپ کے پاس یہاں پہ تین لڑکے ابھی کھڑے ہوتے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ویڈیو گرافی سیکھتے دو مہینے سے تین مہینے میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتے وہ چار سال لگا کے پڑھ کے جو آئے گا قدو کر کے آئے گا وہ یہاں کھڑا ہو کے پھر بھی وہی سیکھ رہا ہو تو وہ کیوں ٹائمز آئے کر رہے اپنا یہاں آکے کہیں شاگردی کر لو تین مہینے کے بعد جب تمہیں خواہش ہو کہ میں اب یہ سیکھنا چاہتا ہوں اس کو مزید کامرے کو یہ جسی چانت ہے ان کو تو پتا ہی نہیں مجھا پتا ہے ایٹ ایکس پہ جاؤ کورس ایرہ پہ جاؤ جو ڈیمی پہ جاؤ جا کے کورس کر لو سیٹیفیکٹ بھی مل جاتے ہیں ہارویڈ کا سیٹیفیکٹ پچال دولر میں ملتا ہے تو یہاں تھی ابھی میں آ رہا تھا یہاں سے رستے میں لگ رہے ہیں کالیج کی فیکٹریں چل رہی ہیں ہر ایک کی دکان کھلی دے کالیج کی تو why are you wasting your parents money why are parents wasting their money اچھا job ملے گی لڑکیاں جو ہیں وہ رشتوں کے لیے پڑھ رہی ہیں لڑکے بھی رشتوں کے لیے پڑھ رہے ہیں بس اس کے لابہ کس کام آتے ہیں مجھے تو اس لیے I discourage کہ کام کرنا چاہیے experience حاصل کرنا چاہیے پھر ضرور تعلیم basic fundamental communication skills آنے چاہیے learning skills آنے چاہیے but expertise آپ جب قائم کریں جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے واقعی مجھے اس میں مزا آ رہا ہے observation کو on رکھیں جب مسجد میں جائیں نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد الٹے ہاتھ والے کا ہاتھ ملائیں شاید کچھ انکل آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے میں آپ کی کسی کام آ سکتا رائٹ والے سے ہاتھ ملائیں انسے کچھ انکل آپ ٹھیک ہیں میں آپ کی کسی کام آ سکتا ہوں یہ دو کام کر لیں ایک لیفٹ پہ اور ایک رائٹ ریلیشنشپ بنانا بھی آگئی بات فیر بھی کم ہو جائے گا ڈر بھی نہیں لگے گا آپ بن گئے ریلیشنشپ وہ انکل کسی کمپنی کے سی او بھی ہو سکتے ہیں وہ انکل کسی کے حاجہ کہ چکیدار بھی ہو سکتے ہیں وہ انکل آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے سب سے زیادہ ہمارا دین سوشل نیٹورکنگ دن میں پانچ دفع سکھاتا ہے ہم تو اس کو استعمال نہیں کرتے سوشل نیٹورکنگ کے لیے ہم سمجھتے ہیں فیس بک اس سوشل نیٹورکنگ لینگٹین اس سوشل نیٹورکنگ وہ بھائی مولے میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ آپ کا سوشل نیٹورک ہے وہ آپii سب آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کا نیٹورک ہے ان کو فیس بک پلائیں ان کو لینگٹین پلائیں ان کا وٹس ایپ کا گروپ بنائیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو آپ دیکھیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اب بہ کو جو پرابلم صاف کرنا تھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں یا کسی گورنمنٹ کے دفتر کو ہم صبح شام برا کہتے ہیں کبھی کوئی بچہ جاتا ہے والنٹیر کرنے کے لیے میں آپ کی پاس آئے ہوں میں ہاں پہ میں دو مہینے کے لیے والنٹیر کرنا چاہتا ہوں دو گھنٹے روز آوں گا آپ بچے بتائیے کوئی کام ہو تو میں بیٹھا رہوں گا پھر اس کا کوئی کام پھسے گا تو وہ کوئی گورنمنٹ آف سر ایسا ہوگا جو کہے گا نہیں اچھا ہے میں پیسے مانگوں گا تو کیسے پیسے مانگیں گا ہمیں اپنا ٹائم اپنے نائجیریا میں گرائجویشن کے بعد ایک سال گورنمنٹ کے کسی دفتر میں والنٹیر کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں میٹٹک کے بعد یا انٹر کے بعد ضرور اس طرح کا کام کرنا چاہیے کیونکہ بچے سیکھتے ہیں دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں اور آج کل کے زمانے میں جو نہیں آتا یوٹیوب پہ لگائے گھنٹہ گزارے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کسی سبجک کو اٹھا لیں کوئی سبجک نہیں بچا جس کا علم ہم حاصل نہ کر سکتے ہیں ایکسپیرینس حاصل نہیں کر سکتے اس کے لئے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ضرور 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 جا کے انٹرنشپ کریں اپنے پتہ مارنا ہماریاں بولتے ہیں آپ اپنی ایگو کو کم کریں آپ اپنے اندر سے باتروم دھوئیں صفائیاں کریں جھاڑو دیں جو کہ ایک نورمل سکل ہے جو ہمارا ایک graduate کو بولا گا کہ دو کہ ہم ہم باتروم دھوئیں گے کیوں کیا پرولم میں اس میں ہے کیا سفائی نسفیمان نہیں ہے جپان میں ہر بچے کو ہفتے میں ایک تفہ باتروم دھونا پڑتا ہے دیکھیں سوشل میڈیا is also an addiction just like watching television is an addiction خبر رہے جو لوگ دو دو گھنٹے دیکھتے ہیں وہ بھی addiction ہے جو لوگ دو دو گھنٹے خبار پڑتے ہیں وہ بھی addiction ہے اسی طرح سے جو جو پانچ پانچ چھے گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ بھی addiction ہے کوئی بھی addiction اچھی نہیں ہوتی کوئی بھی addiction اچھی نہیں ہوتی چاہے وہ زیادہ exercise کرتے ہوں وہ بھی addiction کوئی بھی چیز زیادہ کی زیادتی وہ خراب ہوتی ہے تو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور extreme use نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرا بہتر استعمال کیا ہوتے بہتر استعمال وہ یہ ہے جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسے بن جائیں گے تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کبوتر اور بلی اور چوے اور فنی سٹوریز یہ شیئر کرتے ہیں یا واتس ایپ کے گروپوں میں صرف یہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے سوشل نیٹورک کو چینج کر دیں اچھے لوگوں میں بیٹھیں جو کہ آج کے دور میں بہت آسان ہیں ریحان ڈاٹ کام سلیش منٹورز پہ چلے جائیں ایک سو ملینئر منٹرز ہی میں نے لسٹ لگائے گئے کہ آپ ان کو جا کے فیس بک پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں فالو بھی کر سکتے ہیں ان کا جب نیوز فیڈ آئے گا تو اس میں کچھرا ہوتا ہی نہیں ہے you have absolutely you know no trash بہت اللہ ما شاہ اللہ کوئی اگر بھیج رہا ہے تو اس کو unfriend کر دیں اور رشتہ دار ہے تو اس کو unfollow کر دیں اگر کچھرا in کچھرا out دماغ ایک مشین ہے پروسسر ہے آپ کچھرا فیڈ کریں گے negativity فیڈ کریں گے صبح سے شام تک گالیاں فیڈ کریں گے تو گالی خود بخود زبان سے نکل آئی گی میں ایک بجے اچھی طرح یاد ہے میں آسٹریلیا میں تھا 21 سال کا تھا 20 سال کا تھا تو وہاں میں youth hostel میں ٹھہراوا تھا تو وہاں پہ ایک دو لڑکے تھے وہ constantly f word use کرتے تھے ہر بات میں پھر ایک trend بن جاتا ہے اس کے ایک مہینہ گزر گیا میری زبان پر بھی آ گیا پھر ایک بچے نے مجھے کہا یہ آپ کیوں use کر رہے ہیں پتہ نہیں میں سن رہا تھا یہ بھی use کر رہے ہیں کہتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں آپ کیوں use کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو تو میں نے پھر بند کر دیا تو کچھرا in کچھرا out اگر ہم ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر بات پر دوسری پر یہ اور وہ گندہ لفظ use کریں گے تو ہماری زبان سے بھی گندہ لکھ لے گا وہ تو لکھ رہے ہیں نا کاتب جو بیٹھے میں وہ تو لکھ رہے ہیں صاحب تو آپ پھر کیا پروڈکشن میں کیا آئے گا so we should definitely make sure کہ ہم کچھرا in نہ لیں کیوں use channel دیکھتے ہیں دو گھنٹے میں نے تو نہیں دیکھا آج سے کوئی چار سال ہو گئے شاید ٹی وی دیکھے ہوئے خبریں دیکھے ہوئے کوئی کوئی امرجنسی کی خبر ہوتی تو پتہ جل جاتی فون سائلنٹ پہ پانچ سال ہوئے ابھی تک میں انتظار کلمی کو کہا تھا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی امرجنسی کی خبر آئے بھئی اسی کیا امرجنسی کی خبر ہوگی جو میں فون پہ ایک سیکنڈ میں حل کر دوں گا بھی پانچ منٹ بعد دیکھ لوں گا فون میں یہ تو نہیں کہ فون دیکھتا نہیں ہمیں اپنے آپ کو کھوڑا سا ہم ٹوٹل ریاکٹیو مشین بن گئے ہیں we don't need to be a reactive machine take control of your own life پھر دوسروں کو دوسرے کو غالی دینے کا حق نہیں ہے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر ستا